ہر کام شریعت کے مطابق میں کرو کار یا رب تم مبلغ مجھے سنت کا بنا دے یا رب تم مبلغ مجھے سنت کا بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ساعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ حبیب اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ نو اللہ مدری سین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدری ملنوں ایک بار پھر سلسلہ مدری ملنوں کے مدنی پھول میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت نارد شریف اور موبالی کے دارت اسلامی سے گفتوبو تو ہو جائیے تیار اور مکمل سلسلے دیکھنے کے ساتھ ساتھ کر لیجئے اچھی اچھی نیت ہے حضر عبداللہ بن سلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بھائی حضر عثمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے گئے تو وہ بہت خوش دکھائے گئے اور کہنے لگے میں نے آج رات خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک دول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا میں نے پیٹ بھڑ کر پیا جس کی تھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں انہوں نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برد درود پاک پڑھنے کی وجہ سے صلو علی الحبید صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد جی بیارے پیارے مجھے منو آپ سب کھیجے سے ہیں جی مبالی کے دعوات اسلام الحمدللہ رب العالمین علیہ کل حال آج کیا موضوع آپ لے گا ہمارا موضوع آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خاندان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا موضوع ہوگا اور اس پر انشاءاللہ حضرت و جل ہم مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باڑے میں آج ہمیں ان کے خاندان کے باڑے میں پتا لگے گا اس موضوع سے آپ سے ہم گفتگو کریں گے مگر سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آج ولم الزمل ومن لیلہ ڈا قلیلا نصفہ ابن قسمن قليلا یا ایجوہ المزم لکم اللیلہ اللہ قليلا نصفہ ابن قسمن قليلا اوزد عليه ورسل القرآن ترسيلا نصفہ ابن قسمن قليلا اوزد عليه ورسل القرآن ترسيلا اننا سنلقی علیک قولا سقیلا قدق اللہ العظیم مدین سین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدین ملنو ابھی اپنے تلاوت قرآن پاک سنی اور اب ہم سنتے ہیں ناٹ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دھنری دھنری وہ اپنی غلالوں کو دو زنگ سے بچاتی تیلے اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلسانو گدا سب کو سرکار پلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں جو جائے کو ہر چہر بن حرب آفا خرپہ جو جائیں کو تاری کو قد جانا تیرے در پہ بناتے ہیں تاریخ جانا تیرے در پہ بناتے ہیں یا بے چند بس آتے ہیں تیرے در پہ بناتے 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 ہیں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی مدنوں اب ہم بڑھتے ہیں مبلی کے داروں کے کامی کی طرف آپ نے بتایا کہ ہمارا موضوع خاندان مصطفی یہ بتائیے سب سے پہلے کہ خاندان مصطفی سے مراد کیا ہے الحمدللہ آج ہمارا موضوع خاندان مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم ہے اور خاندان مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کے آباؤ اجداد کا ذکر آپ کا شجرہ نصب اور آپ کے جو دیگر رشتدار ہیں مثلاً آپ کی خپی صاحبہ ہیں آپ کے چچا ہیں آپ کی اولاد ہیں یہ جو ہیں ان کا ذکر خیر انشاءاللہ عز و جل آج ہم سلسلے میں کریں گے انشاءاللہ عز و جل یہ بتائیے کہ شجرہ نصب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے شجرہ نصب سے مراد آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا نصب بیان کرنا جو ہے یہ شجرہ کہلاتا ہے سبحاناللہ آپ نے قبیلے کے بارے میں بات کری عرب میں تو بہت قبیل ہیں تو ہمارے تیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیل سے تھا خود آقا دو عالم صلو اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی اور اپنا شجرہ نصب بیان کیا اپنا قبیلہ بیان کیا اور یوں فرمایا سیرت رسول عربی میں مسلم شریف کے حوالے سے روایت تھی کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت اسمائیل کی اولاد میں سے کنانا کو بزرگی اتا فرمائی اور کنانا میں سے کریش کو کریش میں سے بنی حاشم کو وaboutsہم میں سے مجھ کو بزرگ بنایا اور ترمیزی شریف کی حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ نے خلکت پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا پھر گروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا پس روح اور ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جیسے کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیس واسطوں تک شجرہ جو ہے وہ بیان کیا گیا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسائی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیات بن مدر بن نظار بن معاد بن ادنان اور یہ ادنان جو ہیں حضرت اسماعیل بن ابراہیم على نبینا وعالیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے تھے تو یہ جو ہے یہ شجرہ نصب کہلاتا ہے اور آقا علیہ السلام عرب شریف کے بہترین قبیلہ قریش میں سے ہوئے ہیں مدنی چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منہ آپ نے بھی جانا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور خاندان سب سے زیادہ فضیلت والا تھا اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بھی جانتے ہیں جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں بھی کچھ بتائیے اور وہ اونٹو والا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں بھی بتائیے اچھا ماشاءاللہ اونٹو والا واقعہ بھی آپ کو پتا ہے والدین کریمین جسے کہ ارز کیا کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آقا علیہ السلام کے والد محترم ہیں اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ والدہ ہیں ان سے آق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبداللہ جو ہیں یہ حضرت عبدالمطلیب کے بہتی لائق فائق ہونہار اور محبوب بیٹے ہیں اور ان کی ولادت جب ہوئی یہ دس بیٹے تھے حضرت عبدالمطلیب کے یعنی آقا علیہ السلام کے جو دادا جان تھے ان کے دس بیٹے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ عز و جل اگر یہ میرے دسوں بیٹے ہیں میرے سامنے جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو تیری رضا کے لئے قربان کروں گا تو جب یہ دسوں جوان ہو گئے تو حضرت عبدالمطلیب نے یہ بات اپنے بیٹوں کے سامنے رکھی اور تے یہ پایا کہ قررہ اندازی کی جائے گی اور جس کا نام آیا اسے بارگاہ الہی میں قربان کر دیا جائے گا تو جب قررہ اندازی ہوئی تو قررہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا نکلا اب حضرت عبدالمطلیب اور حضرت عبداللہ دونوں چلے اس لیے کہ ان کو بارگاہ الہی میں قربان کر دیا جائے لیکن قبیلہ قریش اور آپ کے بھائی مانے ہو گئے رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے حضرت عبدالمطلیب سے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اپنے اس ہونہار بیٹے کو راہ الہی میں قربان کرو اور اگر تم نے یہ ریت ڈال دی تو پھر تمام باپوں کے لیے تمام والدوں کے لیے عزمائش ہو جائے گی لہٰذا تم اب جب یہ بات کی تو حضرت عبدالمطلیب نے کہا کہ میں تو بارگاہ الہی میں منت مان چکا ہوں اور جب میں بھی تیار ہوں اور عبداللہ بھی تیار ہیں تو کوئی مانے نہیں ہے لیکن انہوں نے مستقل آپ سے گفتگو جاری رکھی یہاں تک کہ آپ نرم پڑ گئے اور پھر تے یہ پایا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے اونٹوں کو دیئے دیا جائے حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کر دیا جائے تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے نام نکالا جائے تو ایک بندے کے بدلے ایک فرد کے بدلے دس اونٹ کی دید دی جاتی تھی دید کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو قربان کرنا ہے یا قتل کرنا ہے اور اسے کوئی چھڑانا چاہتا ہے تو اس کے بدلے دس اونٹ دے دے تو قررہ نکلا تو پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلایا پھر قررہ لالا گیا اور پھر جب نکلا بیس اونٹوں کے ساتھ دس اونٹ کا اضافہ کیا گیا تو پھر حضرت عبداللہ کے نام نکلا پھر دس اونٹوں کا اضافہ کیا اس طرح سے تیس اونٹ ہو گئے پھر قررہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا یہاں تک کہ نوے اونٹوں تک بات پہنچ گئی اور پھر قررہ اونٹ کا نکلا تو اس طرح سے سو اونٹ آپ کے بدلے قربان کیے گئے نہر کیے گئے اور آپ اس طریقے سے محفوظ رہ گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ انا ابن الزبیحین میں دو بارگاہ الہی میں ایسے افراد جو بارگاہ الہی میں قربانی کے لیے پیش کیے گئے میں ان کا بیٹا ہوں ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ آپ کے والدیں محترم تھے اور آپ اپنی جوانی کے عالم جب تھا آپ کا تو آپ عرب میں بہت مشہور بھی تھے اور بہت پسند کیے جاتے تھے بالخصوص قریش آپ پہ فخر کیا کرتے تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے لیکن رب کائنات کو منظور یہ تھا کہ حضرت آمنہ بنت وحب جو تھی ان کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی عرب شریف کے بہت معظم و مکرم خاندان سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کے جو والد تھے ان کے دل میں بھی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت تھی انہوں نے پیغام بھیجا اور یوں حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا جن کے گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے اور والدہ محترمہ بھی چھ سال کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئے ہماری پیارے آقا کے بارے میں بھی کچھ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو زیادہ تھے لیکن حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور آپ زیادہ مشہور و معروف ہیں اور آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان دونوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ امتیازی شان رکھتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی ابتداء میں اسلام قبول کر لیا تھا اپنے مسلمان ہو گئے تھے اور اس کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک موقع پہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ایزہ رسانی کری اور آپ کو برا بھلا کہا تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پہ اتنی زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھڑ گیا اور پھر یہی واقعہ جو تھا آپ کی عقیدت و محبت میں غلبے کا بھی باعث بنا اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا بھی باعث بنا اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت کا حق ادا کر دیا اور اپنی جان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور دین کی سربلندی کیلئے قربان کر دی تو یہ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کی شان بڑی نرالی ہے ان کا جو مزار فائد الانوار ہے مدینہ شریف میں جو جبل خود ہے اسی کے ساتھ آپ کا مزار پر انوار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ مستجاب دعویٰ تھے پیارے مدنی منو یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ آپ کے توصل سے جو دعائیں کی جاتی ہیں آپ کے وسیلے سے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ الحمدللہ قبول ہوتی ہیں اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس تشریف لاتے تو ان کو بٹھاتے اور ان کو اپنے والد کا ہمسر فرماتے اپنے والد کی طرح فرماتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچائیں اور پیارے مدنی منوں عدب دیکھئے ان کی آقا علیہ السلام سے محبت دیکھئے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بڑے ہیں یا آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو یہ بتاتے کہ عمر میں تو میں چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں میں عمر میں بڑا ہوں لیکن مرتبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بڑے ہیں تو یہ ان کی محبت تھی اور یہ خوف خدا سے رونے والے بزرگ تھے صحابی تھے اور ان کی ایسی شان ہے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قہد پڑا اور بارش ہونا بند ہو گئی تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے وسیلے سے دعا کی تو الحمدللہ فوراں بارش برسنے لگی سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے بارے میں بتا لگا اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپی جان بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتائیے نام تو آپ نے بتا دیا ماشاءاللہ آقا علیہ وسلم کی پھپی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ بھی الحمدللہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں اور ان کی بہادری بہت مشہور ہے ان کی جو بہادری ہے یہ بہت دلیر خاتون تھی اور یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے شہزادے ہیں تو ان کی بہادری بہت ہی زیادہ مشہور ہے بالخصوص غزوہ خندق اور غزوہ احد میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بہادری کی تعریف فرمائی اور اس کی تحسین فرمائی ہے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے ناتے بھی اور پھر ایک روحانی جو عقیدہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے حوالے سے یہ بہت عقیدت و محبت رکھتی تھی اور تا حیات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بھی رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے قضرت زبیر بن عوام جیسے جلیل القدر صحابی کی یہ والدہ ہیں تو بہرحال یہ فپی جانے ہیں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی ان افراد سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت رکھتے ہیں اور الحمدللہ صاحب ایمان ہیں ان سے ہمیں بھی محبت و الفت رکھنی چاہیے چاہیے ہمارے مدنی مننے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جی فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد خنین ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امات المؤمنین سے کیا مراد ہے امات المؤمنین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائیں ہیں جو آقا علیہ السلام کی بیویاں ہیں ان کو قرآن کریم فرکان حمید نے مؤمنوں کی مائے کہا ہے تو یہ بہت بڑا خطاب بھی ہے اور اس سے امات المؤمنین کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے تو بہرحال امات المؤمنین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات کو کہتے ہیں ان میں بالخصوص حضرت خطیجہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ بہت ممتاز حیثیت کی حامل ہیں اور دیگر بھی ایک کریم رضا بھائی آپ کے منج پہ چھوٹے سے مدنی مننے بیٹھے ہوئے ان سے کچھ گفتگو ہو جائے ہماری اجازت ہے آپ کی کیا نام ہے بھئی آپ کا محمد جنید محمد جنید نام ہے آپ کا تو آپ یہاں کیوں تشریف لائیں بیان کیلئے بیان کرنے کیلئے ہے کس کو سنائیں گے بیان آپ آپ سب کو ہم سب کو بیان سنائیں گے کب ابھی ابھی سنائیں گے فورا تو بیٹھ کر سنائیں گے کھڑوں کے کھڑوں کے چلیں سنائیں ہم سننے کے لئے تیار ہیں سنو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیارے مجنی بلو اور مجنی ٹینل کے ناظرین میں حضرت ابو ایو انسواری رضی اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت ابو ایو انسواری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لئے دات کا کھانا بھی جگڑتے تھے جب آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا کھانا واپس آتا تو ہم گھر والے ان کے اولیوں کے نشانات دیکھ کر کسی جگہ سے کھانے دیتے ہیں وہاں کتنی کبصورت ادا تھی حضرت ابو ایو انسواری کی ادا پر ہم صدقے جائے وارج جائے کہ انگلیوں کے نشانات تلاش کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اسی جگہ سے برکتیں لوٹ لیں فرماتے ہیں ایک بار کھانے بھیجا اس میں لسل پیاس بھی تھی جب کھانا واپس آیا تو اس میں ہم نے انگلیوں کے نشانات تلاش کیے لیکن مبارک انگلیوں کے نشانات نہ ملے ہم پریشان ہو گئے آج نجان سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانت انہول کیوں نہیں فرمایا فرماتے ہیں میں گھبرائے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حجمت میں حاضر ہوا ارکی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر مہ باپ قربار آج آپ نے خانت انہول کیوں نہیں فرمایا انشار صلمایا مجھے اس خانے میں ہوتی بھوٹی کی بھو آگئی جسے میں پسند نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کے آتے ہیں حضرت ابو ایو ارسواری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے ہم نے خانے میں پیاس کیا لستان استعمال نہیں کیا جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتیں جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتیں انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں صلو علی الحبید صل اللہ تعالیٰ محمد صل اللہ علیہ وسلم جنید بھائی آپ نے تیاری کی تھی اس کی کیسے کوشش کی تھی کوشش کی تھی تو کامیاب ہو گئے تو پیارے مدنی مندو کیا سیکھا ہم نے کہ ایک تو ان کے انہوں نے جو بیان سنایا کہ آقا علیہ السلام کی محبت صاحبہ کیسے فرماتے تھے جیسے کہ حضرت ایوب انساری کا انہوں نے بتایا کہ وہ وہیں وہیں سے کھاتے تھے جہاں پہ آقا علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان ہوتے تھے ہمارے جنید بھائی کا بیان بھی ہو گیا کیونکہ انہوں نے کوشش کی تھی تو جو کوشش کرتا وہ کیا ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے تو ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے اچھی چیزوں کی تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تو بولنے میرا نام عمد منام رضا تاری ہے میرا سوال یہ ہے کہ شہزادی کون ہے؟ نے حضرت فاطمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاٹ لی ان کے بارے میں کچھ بیان کیجئے جی بتائیے حضرت فاطمہ صلی اللہ تعالیٰ انہا شہزادی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف لاتیں تو آقا علیہ السلام اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس بعد سے اسے عذیت پہنچتی ہے وہ میرے لئے بھی باعث تکلیف و عذیت ہے اور ایک اور روایت میں کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے مدری چین کے ناثرین اور پیارے پیارے مدری منہ آج ہم نے خاندہ نے مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کو سنا ہمارے ساتھ ایک اور مدری منہ بھی شامل ہے آپ بھی کچھ بولیں گے جی کیا بتائیں گے پانی پینے کے سنت اور عذاب کھرے ہو کے بتائیں گے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے پانی اجوالے میں دیکھ کر پینا چاہیے پانی تین ساسوں میں پینا چاہیے پانی بسم اللہ پر کر پینا چاہیے پانی کے بعد الحمدللہ قانتی ہے وحان اللہ مدری چین کے ناظرین اور پیارے پیارے مدری منہ ہمارے سرسلے کا وقت ابھی ختم ہوا اجازت دیجئے السلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ سلام علیکم فیزان مصطفہ زائلے فیزان مصطفہ زائل زائل ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کار یارب تم بلغ مجھے سنت کا بنا دے یارب تم بلغ مجھے سنت کا بنا دے